آپ کو لگتا نہیں کہ جب سے آپ نے چھوڑا ہے دوبارہ پریزیڈنٹ بننے کی اچھا ہے کہ نہیں ہے اگر آپ کو آفر کیا جائے آفر کوئی کرتا ہے تو پھر میں دیکھوں گا اگر میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں تو پھر ظاہر ہے وہ آفر لے لوں گا میں اگر میں رول پلے کر سکتا ہوں پریزیڈنٹ بنا دیا دوبارہ سے جس عالم چھوڑ کے کہتے ہیں ایسی لیس پریزیڈنٹ تو کوئی نہیں بننا چاہتے ایسی لیس پریزیڈنٹ جو کانٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہوں ایسی لیس پریزیڈنٹ بننا چاہے گا ایک بات بتاہیے آپ کسی ایسی چیز کا افسوس ہے جو آپ مس کر رہے ہیں ستہ میں نہیں ہونے کے قرآن سے نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا کوئی اتنا بڑا ایگو نہیں ہے میں بڑے آرام سے رہ رہ رہا ہوں فیملی کے ساتھ میں اپنی جتنی بھی موجھ میں جے ٹینس کھیلنے کا شوق ہے یا اوکیزنل بریج کھیلنے کا شوق ہے دوستوں میں ملنے ملانے کا شوق ہے وہ میں پورے کر رہا ہوں وہ اپنے پڑھتا لکھتا ہوں بلکل کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ اپنے نو سال کو دیکھیں نو سال کے اندر ایسا لگتا ہے جلدی میں کوئی فیصلہ کیا جس کو آپ کو افسوس ہو کہ گولت فیصلہ ہو گیا نہیں کرنا چاہیئے تھا پرسنل ہو یا پولیٹیکل ہو نہیں بہت دیلیبریٹڈ فیصلے لیے اگر افسوس ہے تو اس بات کا ہو سکتا ہے کہ کچھ فیصلے جو کچھ میں کرنا چاہتا تھا وہ اس لیول پہ نہیں ہو سکے جو میں توقع رکھ رہا تھا ورنہ ہر چیز کو میں نے اڈریس کیا سکسس کی جو لیول ہے وہ لیول ویری کر رہی ہے تو اس میں افسوس پسیتنا ہی ہو سکتا ہے کہ پوری طریقے سے اچھیو نہیں کر سکا نہیں ایسا کوئی فیصلہ جو آپ کرنا ہے کچھ کرنا چاہتے تھے یہ فیصلہ جو دورا رہ گیا جو آپ اگر واپس آ جائیں تو کر لیں گے آپ کوئی ایسا خاص نہیں جیسے میں نے کہا کہ لائن آرڈر جیسے مدرسہ ریفارمز کی طرف میں جا رہا تھا انٹرنل ایکسٹیمزم سوسائٹی سے اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا تو اس کی ایک سٹریٹیجی ہم نے بنائی تھی اس کے اوپر بہت زیادہ پیشرفت نہیں ہوئی ہے وہ اس کو کرنا چاہیے ایک سیدھا آپ کے اوپر ایک چارج ہے کہ آپ از ای جنرل آپ نے ڈیموکرٹک انسٹیوشنز کو تباہ کیا الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈسمی کیا ہرشت کر لیا اور جوڈیشری کو بھی آپ نے ڈسمیس کے دونوں کو خراب لیا یہ بالکل چارجز غلط ہیں کیونکہ میں نے اصل میں ڈیموکرسی کو فروہ دیا میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے ایسنس آف ڈیموکرسی میں لائیا پہلے لیبل آف ڈیموکرسی ہوتی تھی لیبل کا مطلب الیکشنز کروا دیا اور سمجھے کہ ڈیموکرسی آ جئی نہ اس میں سوورنٹی یا ایمپاورمنٹ آف ڈی پیپل نہیں تھا ایمپاورمنٹ آف ڈی ویمن نہیں تھا فریڈم آف سپریچ ایکسپریشن نہیں تھا انڈیپیننس آف ڈی میڈیا نہیں تھا ایمپاورمنٹ آف ڈی مائنورٹیز نہیں تھا یہ ساری چیزیں میں نے انٹروڈیو یہ ہے ایسسنس آف ڈیموکرسی ڈیموکرسی کو ارٹیفیشل نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی الیکشن کرا دو ڈیموکرسی آگئی نواز شریف کو ڈیسمیسل کر کے ارشت کرنا ایسا ایسا ٹھیک تھا ڈیموکرسی کے میں نے دسمیس نہیں کیا میں تو ہوا میں تھا جی جب انہوں نے مجھے ڈیسمیس کیا تو آپ نے آگے ارشت کر لیا نا ان کو میں نے نیچے ایکشن ہوا اور وہ اس کے ایکشن کے نتیجے میں اس کے بعد انہوں نے ملکل انہوں نے خود ہی نے پھر ریکویسٹ کی جانے کی اور ہم نے جانے بھی انہیں چلے گئے آپ ہمارے شریفوں میں آئے بہت بہت دھنیواز شکریہ تو یہ تھی آج کی ملاقات سیدھی بات کا یہ کائرکم آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں ای میل کے ذریعے بھی بھی بھیج سکتے ہیں ہمارا ای میل کا پتہ ہے sb.at.com